منصور اجاز وہ شخصیت ہیں جن کے مغربی میڈیا میں شائع ہونے والے مضامین سے پاکستان میں بہران جیسی کیفیت پیدا ہو گئی ہے ابھی ان کے پہلے کی باتوں سے اٹھنے والا توفان تھما نہیں ہے کہ اب انہوں نے پاکستان کی اہم شخصیت کے خلاف پھر سے مورچہ سنبھال لیا ہے ایک امریکی جریدے میں لکھے گئے مضمون میں انہوں نے الزام لگاتے ہوئے یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ صدر زرداری اور حسین اوکانی ایپٹ آباد آپریشن سے آگاہ تھے اور اس میں انہوں نے اس پر رضا مندی بھی ظاہر کی تھی منصور اجاز نے اس بار ایک اور قدم آگے بڑھنے کی کوشش کی اور کہا کہ وہ پاکستان اور بھارت کے درمیان کشمیر اور جہوری پھیلاؤ کے اشیوز پر بیک چینل ڈیپلومیسی میں طویل درسے تک قلیدی کردار ادا کرتے رہے ہیں ادھر تجزیہ کار منصور اجاز کے اس مضمون کو زیادہ اہمیت نہیں دے رہے تجزیہ کار نظیر ناجی کا کہنا ہے کہ امریکہ پاکستان میں ادمیستحقام ایکسپورٹ کر رہا ہے اور منصور اجاز کے ذریعے دو وار کر دیے گئے ہیں امریکہ اب پاکستان میں انسٹیبلٹی ایکسپورٹ کرے گا تو اگر اس کی روچنی میں آپ دیکھیں تو امریکہ سے انسٹیبلٹی ایمپورٹ ہونے لگ گئی ہے پہلا وار اس نے کیا منصور اجاز نے منصور اجاز اس سے پہلے بھی پاکستان کی سیاسی اور اسکری قیادت کے خلاف باتیں کرتے رہے ہیں